السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد ومصولین عمباد ناظرین کرام جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میوزک کے بارے میں کیا کہا؟ وہ نوجوان وہ لوگ جو دین کے اوپر چلتے ہیں اور میوزک کو بھی گلے لگائے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کے لئے بہت ہی اہم پیغام ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ گانا میوزک اور سونگ ایک انسان کے دل میں نفاق کی ایسی ہی پیداوار کرتا ہے نفاق کی بیج ایسی ہی بہتا ہے جس طرح سے پانی کھیتی کو اگاتا ہے جس طرح سے بارش ہونے سے پانی ڈالنے سے ہریالی نکل آتی ہے اسی طرح سے گانا سننے سے میوزک کے اندر مشغول رہنے سے انسان کے دلوں کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے جی ہاں گویا کہ میوزک اور سونگ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کے دلوں کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے کتنی خطرناک چیز ہے لیکن لوگ اسٹیٹس لگاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارا اسٹیٹس اتنی لوگوں نے دیکھا ہے میرے مسلمان بھائیوں میرے مسلم نوجوانوں آپ کیا کہیں گے امام فضل رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو سن کر کے انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ کہ یہ میوزک اور سونگس یہ زینہ کا منتر ہے یعنی کہ زینہ کی پہلی سیڑھی یہ سونگس اور یہ میوزک ہوتے ہیں انسان سونگ سنتا ہے میوزک سنتا ہے اس کے دلوں کے اندر ایسے خیالات آتے ہیں اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے جو گانے ہیں ان کے اندر بے حیائی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے جب انسان وہ ایسی باتوں کو سنے گا تو اس کے اندر برائیوں کی خواہشات تو پیدا ہوں گئی اس لئے امام فضل رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ غینا یہ زینہ کا منتر ہے اس لئے میرے نوجوانوں آپ اس سے بچو آپ میوزک سے بچو آپ سونگ سے بچو ہر اس محفل میں جانے سے بچو جس کے اندر یہ میوزک وغیرہ بجایا جاتا ہو اس لئے کہ اللہ کی لعنت برستی ہے اتنا ہی نہیں یہ میوزک ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن مجید کے ایک آیت کی روشنی میں یہ میوزک یہ شیطان کی آواز ہے اور جب میوزک شیطان کی آواز ہے تو میوزک کے اندر مشغول رہنے والا یہ شیطان کا بھائی اور شیطان کا دوست ہوتا ہے اور ایسے انسان کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ سنگرس ہوتے ہیں انہیں حق اور باطل کی تمیس نہیں ہوتی ہے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آج کل ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں آزان سننے سے بھی تکلیف ہو جاتی ہے جی ہاں ایسا کیوں ہوا ایسا اس لئے ہوا کہ ایسے انسانوں کے جسموں پر اقلوں پر شیطان سوار ہو جاتا ہے شیطان مسلط ہو جاتا ہے ایسے لوگ شیطان کے بھائی اور شیطان کے دوست ہوتے ہیں نہازہ میرے مسلمان بھائیوں مزیق کا استعمال نہ کرو